محنت اتنی ہموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچاتے چلیے اسی بیوٹی فل لائنز کے ساتھ ہم آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی میری سیکنڈ ویڈیو رہے گی اور میں نے کل بھی انفارم کیا تھا کہ میں سی بی ایسی کا جو اس لیٹر سیلیبس ہے ٹول کلاس کا وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا پراپٹیز آف چارج میں جو سیکنڈ ہے کنزرویشن آف چارج کیا ہوتا ہے تو دیکھیں کنزرویشن آف چارج کیا ہوتا ہے کنزرویشن آف چارج کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آئیسولیٹڈ سسٹم کا جو ٹوٹل چارج رہے گا وہ ہمیشہ کنزرو رہتا ہے سٹوڈنٹ آب ہمیشہ ایک ڈیفینیشن پڑھتے آ رہے ہیں چارج کے نائیدر بھی کریٹیڈ نار بھی دیسٹرائیڈ وہ دیفینیشن آف چارج ہے بھٹ تھوڑا سا اپ گریڈ کرتے ہیں تو یہ ایک دیفینیشن میں نے لائی ہے جس میں میں نے ڈسکس کیا کہ ٹوٹل چارج کیسی آئیسولیٹڈ سسٹم کا ہمیشہ کیا رہتا ہے کنزرو رہتا ہے ابھی اپنے کے بعد یاد رکھنی ہے ہم یہ کہتے ہیں چارج کبھی بھی کریٹ اور ڈسٹرائیڈ نہیں کیا جا سکتا بٹ سنگل چارج کو کریٹ اور ڈسٹرائیڈ نہیں کیا جا سکتا لیکن چارج پیورس کے اندر کریٹ بھی ہوتے ہیں اور ڈسٹرائیڈ بھی ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے چلیے اب اگزمپل کی بات کرتے ہیں اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ چارج کیسے کنزرو رہتا ہے ایک میں نے یہاں پہ فینومینے لکھا ہے پیور پروڈکشن کا سٹوڈنٹس بہت ہی فیموس ہے کافی کم سٹوڈنٹ جو پیور پروڈکشن کے بارے میں جانتے ہیں ابھی پیور پروڈکشن میں کیا ہوتا ہے تو میں نے ایک ریئکشن لکھئے یہاں پہ اگر آپ اس ریئکشن کو دیکھو تو میں نے یہاں پہ ایک گاما رے فوٹان لیا ہے یہ کیا کرتا ہے ہم مٹیریلائز کرتا ہے کس کے اندر ایک ایک الیکٹرون کے اندر ہوں دوسرا پوزیٹرون کے اندر سٹوڈنٹ پوزیٹرون کو آپ پروڈکشن نہیں سمجھو گے یہ پروڈکشن نہیں ہوتا ہے پوزیٹرون ایکچول میں انٹی پارٹیکل ہوتا ہے کس کا الیکٹرون کا ہوتا ہے سٹوڈنٹ آپ کو معلوم ہوگا یہ جو فوٹان ہوتا ہے یہ ماس لیس پارٹیکل ہوتا ہے اور اس کا چارج زیرو ہوتا ہے remember it فوٹان کا چارج زیرو ہوتا ہے تو اگر ہم اس reaction کی بات کریں تو اس side کا جو چارج ہے ہمارے پاس student وہ بھی زیرو ہے اور اگر ہم یہاں کا total charge دیکھیں تو وہ بھی کیا آ جاتا ہمارے پاس زیرو ہو جاتا ہے اس طریقے سے left hand side اور right hand side کا جو چارج ہے وہ زیرو آ جائے گا مطلب charge کہہ رہے گا کنظر رہے گا تو فوٹان کا چارج زیرو ہوتا ہے اور دوسرا میں نے positron کے بارے میں information دی positron electron کا anti particle ہوتا ہے باقی اس کا mass اور اس کا جب چارج ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا electron کا ہوتا ہے صرف positive ہوتا ہے positron کا چارج چلیے next properties کی بات کرتے ہیں next example کی بات کرتے ہیں any relation of matter اب کیا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی electron اور positron fuse کریں گے مطلب combine کریں گے combine کرنے سے کیا ہوگا ہمیں دو فوٹان دیکھنے کو ملیں گے one electron and positron combine to each other produce two کا ہمارے فوٹان تو اس فیرومینوں کو بولا جاتا ہے any relation of matter تو یاد رکھنا ہے مطلب matter destroy ہو رہا ہے matter destroy کر کے ہمیں energy دے رہا ہے یہ جو فوٹان ہوتا ہے students یہ energy ہوتی ہے تو ایک question آپ کے من میں آ سکتا ہے کہ سر یہاں پر جب ایک فوٹان جو تھا وہ ٹوٹ کے دو مطلب electron and positron بنا رہا ہے لیکن یہاں پہ وہی electron اور وہی positron combine ہو کے two gamma ray photon کو کیسے produce کر رہا ہے تو students یاد رکھنا ہے یہاں پر momentum of conservation کی وجہ سے and spin کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے momentum conserve ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے جیسے charge conservation کی بات ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے پاس جو ہوتا momentum بھی conserve ہوتا ہے i hope کہ آپ کو second example بھی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی تو چلتے ہیں next example کی طرف جو ہے radio active decay اب یہ radio active decay کیا ہے اس میں میں نے ایک example یہاں پر لی ہے جیسے uranium 92 اس کا atomic number 236 اس کا کیا ہے mass number ہے student یہ ہمارے پاس radioactive element ہے radioactive element وہ ہوتے ہیں جو alpha beta یا gamma arrays کو emit کرتے ہیں تو ہم suppose کر لیتے ہیں اگر uranium نے alpha decay کیا تو کیا ہوگا تو اگر یہ alpha decay کرے گا اب alpha particle جو ہوتا ہے student وہ ہی helium nickels کے برابر ہوتا ہے میں نے یہاں پر mention بھی کیا ہے تو جب alpha decay uranium کرے گا تو جو اس کا mass number ہے ساری جو اس کا atomic number ہے وہ 2 times decrease کرے گا اور جو اس کا mass number ہے وہ 4 times decrease کر کے ایک new element بنے گا جو thorium ہوگا تو اپنے یہ یاد رکھنا ہے بٹ ہمیں اس میں interest نہیں ہے کہ کیا ہم نے charge کی بات کرنی ہے تو student اگر ہم یہاں کی بات کرے تو یہاں پر جو ہمارے پاس total number of electron ہے that's 92e یہاں کی اگر ہم بات کرے تو یہاں پر ہے 90 plus 2 into e تو دیکھا جائے تو total یہاں پر بھی کتنے ہیں 92e 92 equal to 92e charge کیا ہے student یہاں پر بھی conserve ہے i hope کہ آپ کو یہ concern سمجھ میں آیا ہوگا کہ charge کس طریقے سے conserve رہتا ہے ایک اور example ہے میں اس کو بس discuss ہی کروں گا ہماری ncrt book کے اندر بھی mention ہے جب بھی ہم student کیا کرتے ہیں کسی glass rod کو کسی بھی glass rod کو rub کرتے ہیں کس کے ساتھ rub کرتے ہیں کسی sil کے ساتھ student یاد رکھنا ہے آپ نے جب بھی ہم کسی glass rod کو sil کے ساتھ rub کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے glass rod پر آتا ہے positive charge اور sil پر develop ہوتا ہے negative equal amount میں جو charge ہوتا ہے مطلب جتنا positive charge آیا ہوگا glass rod کے اوپر اتنا ہی charge آئے گا sil کے اوپر before rubbing کے اگر ہم بات کریں تو glass rod اور sil کا total charge ہوگا اور rubbing کے بات جو total charge student وہ بھی کیا ہوگا zero ہوگا کیونکہ positive and negative cancel out each other تو یہ میرے پاس جو آج کا topic تھا that conservation of charge i hope کہ آپ کو بڑے اچھے سمجھ میں آیا ہوگا جو next ویڈیو ہے اس میں additivity of charge کے ساتھ numerical کے بھی بات کریں گے student میں اپنی ویڈیو کے اندر need and j men's level کے numerical ہوں گے ان کو بھی solve کرنے کی پوری کوشش کروں گا مجھے بس آپ کی support کی ضرورت ہے